دوستو نمشکار ڈیسٹل ہو گیا ڈیسٹل کرنسی آگئی ہے ڈیسٹل ہو گیا ڈیسٹل کرنسی آگئی ہے ڈیسٹل ہو گئی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سے کرنسی دیسٹل ہوئی ہے کتنے سارے سکیم انڈیا کے اندر ہوئے ہیں شاید ہی یہ سکیمرز سے کوئی ایسا آدمی ہو اندوستان کے اندر اور انڈوستان سے بھار بھی جو ان سکیمرز سے بچ پائیا ہو یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی فروڈ کری دیتے ہیں پہلے یہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ساپ کر دیا کرتے تھے اوٹی پی بانک کر اس کے بعد لوگوں کے کریڈٹ کارڈ ہو گئی اور بہت سارے فیک انشورنس فیک پولیسی اس طرح کے کر کے لوگوں سے خوب دبا کے لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا گیا ہے اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا انہوں نے مطلب آپ کی گاڑی نکلی ہے لوٹری میں اس میں پیسے لے لیے آپ کے راشن کارڈ راشن میں آپ کا انام نکلا ہے آپ کا راشن کارڈ بنوانا ہے اس کی فیز جمع کرنی ہے سکول سیٹیوگر ڈگری فگری ایون کی ہر چیز میں انہوں نے جتنے بھی سکیمرز بیٹھے ہیں انہوں نے ہر چیز میں سکیم کیا ہے دوستو اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیونکہ اب یہ سب طریقت ان کے پرانے ہوگئے ہیں بہت یہ سکیمرز بھی بڑے ہی تیج اور بڑے ہی شاتھی رہے ہیں یہ لوگ بھی دھیری دیکھ کر کے کچھ نہ کچھ نئے طریقے کیونکہ پرانے طریقے جب لوگوں پتا چل جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں لوگ اوے رہے آتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ ٹھونڈ لیتے ہیں اب آج کل فلار ایک مارکٹ میں نیا طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتایا تھا آپ جیسے سکرین پر دیکھ بھی رہوں گی یہ دراصل میں ایک ویب سائٹ ہے جو کی اون لائن شراب بیچتی ہے ویسے آپ کو بتا دوں پورے ہندوستان کے اندر شراب اون لائن بیچنا ان لیگل ہے گیر کانونی شراب خریدنے کے لیے آپ شراب کے ٹھیکے سے شراب خرید سکتے ہیں شراب کی جو شاپ ہوتے ہیں وہاں سے دارو خرید سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو شراب پینے ہیں تو آپ باہر میں یا ہوترز ریشترون میں جا سکتے ہیں جن کے پاس اور دارو سرب کرنے کا یا دارو بیچنے کا لائسنس ہوتا ہے یہ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لوگ آن لائن شراب بیچتے ہیں اور دراصل میں کیا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ گڑگاوک کی ویب سائٹ ہے اس میں جو ایڈرس دیا گیا وہ گڑگاوک ہے اب ہوتا کیا دلی انسی آر کے اندر بہت ساری لوگ شراب پیتے ہیں بہت بہت ہی لوگ پیتے ہیں یہاں دلی میں تو بھرما رہے لوگوں کی شراب پینے کی اب ہوتا کیا کہ دلی کے اندر شراب کے ٹھیکوں کے ٹائمنگ ہے شراب کی جو دکانے ان کے ٹائمنگ ہے رات کے دس بجے کی دس بجے کے بعد دلی کے اندر شراب کے ٹھیکے بند ہو جاتے ہیں پھر آپ کو کسی باہر میں جا کے پی سکتے ہیں بہت وہاں بھی بارہ آوے تک کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں بھی نہیں پی سکتے ہیں خیر اب ہوتا کیا کہ مان لو آپ کوئی چھوٹی سے ایک محفیل گھر میں ہے یا کہیں آفیس میں بیٹھی بھی ہے شراب کمپڑ گی تو لوگ سوچتے ہیں چلو یار اون لین دیکھتے ہیں اون لین کیا پتہ مل جائے تو اون لین جب آپ یہ سرچ کریں گے تو اس طرح کی ویب سائٹ ملتی ہے اور ان ویب سائٹ پہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے ایک بار آٹر دی دیا ان کو کہ بیاں مجھے یہ شراب چیئے آپ سے پی ٹیم کے طور آپ سے پیمنٹ لے لیں گے اور اس کے بعد آپ بھول جائے آپ کے پاس نہ تو کوئی شراب آئے گی نہ ہوئی کوئی آگا اس کے بعد آپ کو گولی دی جائے گی مطلب گولی ان در سینس کی آپ کو بیک آیا جائے گا کہ ہمارا جو پک اپ بوئی ہے ڈیلیبری بوئی ہے وہ ڈیلیبری کے لئے نکل چکا ہے اس کا ایکسینٹ ہو گیا اس کے مدر فادر مر گئے اس طرح کی کچھا کچھ کہانی منا کے آپ کو لٹکایا جائے گا آپ جتنی بار ہی فون کریں گے تو جتنی بار آپ کو ایک نئی کہانی بتائیں گے اور اس طرح کی سکیم چل رہا ہے پہلے کے جوانے میں کیا ہوتا تھے سکیمرز تھے بڑی بڑی موٹی موٹی سکیم میں اڑا دیا کرتے تھے لاکھوں روپے کی اکاؤنٹ سے پورا پورا چمپت کر جائے کرتے تھے بٹ آج کے لئے انہوں نے ایک بڑا صحیح اور بہت سیمپل فنڈا اپنا ہے فنڈا کیا ہے یہ بہت چھوٹا اماؤنٹ سکیم کرتے ہیں پانسو ہزار دوزار تین ہزار کیونکہ چھوٹے اماؤنٹ کے لئے کوئی بھی آدمی نہ تو پولیس میں جانا چاہتا ہے نہ ہی شکایت کرنا چاہتا ہے بس وہ اس کے لئے اگر ایسا سکیم ہوگا تو اپنے جانکاروں کو جب باتا دے گا بٹ اس ان چیزوں کو لے کے وہ کبھی بھی کمپلینٹ کرنے جاتا تو ایسے سکیمرز کی کبھی کمپلینٹ ہوتی نہیں اور یہ کبھی پکڑ میں آتے بھی نہیں تو دوستو ہوا کیا ہے میں آپ کی جانکار یہ کے لئے بتا دوں کہ ہمیں ساری انفرمیشن ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ایڈوکیٹ دھریندر سینجی جنہوں نے ہمیں ساری ڈیٹیل موائے کرے اور یہ سکیم بھی انہی کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے اس ویب سائٹ سے ایک شراب آرڈر کی جس میں میں آپ کو سکرین شوٹ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے کیا لیا اور اس کے بعد ان کی وٹس اپ ان سے بات دی کیونکہ ان لوگوں نے اس سے اپنا وٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے وٹس اپ پہ بات ہوتی ہے کہ کتنا ایم آنٹ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک وہ qr code دیتے ہیں آپ کو پی ٹیم کا کہ آپ اس پی ٹیم پہ پیمنٹ کرتے ہیں جیسے آپ پیمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیلیویر بھو ہے نکل چکا اور کبھی بھی آپ کے گھر آکے ڈیلیویر کر دے گا پر انتو نہ تو ڈیلیویر ہوئے آتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نہیں آتا ہے آپ ان کو دوبارہ فون کریں بھی یہ میری ڈیلیویری نہیں ہے مجھے میرا پیسہ ریفنڈ کر دو ریفنڈ کے لیے آپ فون کرتے رہو اس کے بعد وہ دیلیویر کر کے آپ کو بیککو بناتے رہیں گے آپ کو یہ دو دو گھومائیں گے اور لاسٹ میں آپ کا نمبر بلوک کرتے جائے گا کوئی رسپونس ہی نہیں کرتا ہے دو تین نیند پریشان ان کے بعد ہر کوئی آتما سوچتا ہے کیا چھوڑو کون ان کے پیچھے بڑے چار پانچ سو روپے یا ہزار پندرہ سو کی باتیں چھوڑو دھریندر جی کے ساتھ بھی یہ ہوا انہوں نے ویسکی کی بوٹل آرڈر کی بٹ وہ ان تک پہنچی نہیں بٹ انہوں نے ایک سمجھداری کا کام یہ کرا کہ انہوں نے یہ ساری جانکاری ہمیں دی تاکہ ہم آم جنتہ تک یہ ساری جانکاری پہنچا سکے تاکہ اور کوئی ان کے چنگل میں نہ پچھے اب دوستو انہوں نے جو ویب سائٹ بنا رکھے اس ویب سائٹ کا ایک ڈیٹیل ہوتی ہے جو آن لائن آویلیبل ہوتی ہے کہ کس نے اس کو خریدا اس کا ایڈرس کیا تو جب ہم نے وہ ڈیٹیل بھی چیک کرے آن لائن کی تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں سب میں بلکل کوئی جانکاری ساری جانکاری انہوں نے چھپائی ہوئی تھی کوئی جانکاری نہیں ملی تو دوستو اس طرح کا سکیم دلی میں ہو رہا ہے دلی گڑکہ میں ہو رہا ہے اور سب سے مجھے کی بات پتہ کیا ہے کہ یہ جب سکیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں فوجیوں کی کسی کی فوٹو انہوں نے لگا رکھی یہ سکیمر ان چیزوں کو بڑا یوز کرتے ہیں کہ یہ فوجی دلی پولیس یا حریانہ پولیس یا آرمی کے لوگوں کی فوٹو لگا کے رکھتے ہیں جس سے سامنے والے کو بلکل ٹرسٹ ہو جائے برن تو ہوتا ہی ہے کہ یہ اس کے تھوڑے بیک کو بناتے ہیں اور دوستو اس ویڈو کے مادہم سے میں ہمارے دیش کے جتنی بھی ڈیفینس کے لوگ ہیں وہ پولیس کے ہوں آرمی کے ہوں یا کسی بھی فورسز کے ہوں میں انہوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ شوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انسٹاگرام فیس بوک وٹس اپ کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو کرپیا کر کے اس کے اوپر اپنی فوٹو خاص تو اسے وڑیدی میں فوٹو کبھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ فوٹو اٹھا لی جاتی ہے اور بعد میں انہی فوٹو کا غلط اپیوک کیا جاتا ہے جن کے مادہم سے کئی سیدھے سادھے لوگوں بکو بنای جاتا ہے تو کر رہے اور دوسری بات یہ جو آدمی بیچ رہا ہے وہ تو اپراد کری رہا ہے اور سب سے پیجے بات ہے کہ اگر ان کی جگہ کوئی سکیمر آپ سٹا کر گیا اور اس کے پاس آپ کی ڈیٹیل چلے گی آپ کوئی ایسی پیمنٹ کر دی ساری ڈیٹیل آپ کی چلے گی تو کوئی سٹوری پہ چلیں گے تاکی آم لوگوں تک اس کی سبھی جان کری سکتے اور لوگ اس طرح کے فروڈ سے سکیم سکیں تو دوستو آج کے لئے اتنی اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جروع بتائیں آپ سکتے